آغاز کیا گیا تھا بھوپال میں پہلی بار اور جب سے یہ سلسلہ قائم ہے اسی کے بعد سے شبہ داریوں کا سلسلہ یہاں پہ اور بھی چالو ہو گیا یہ بہت اچھی بات ہے ہماری انجومن تنظیم ابباسیہ کی جو صدر محسروں میں جناب آبی سعید عزبی صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت اچھی نظامت بھی کرتے ہیں اور خطابت بھی کرتے ہیں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں گا کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ خطابت کے لیے ہمارے آبی سعید صاحب تشریف لا رہے ہیں باواز بلن سلوار ان کا استقبال کر رہے ہیں نارے سلوار کرم اللہم انقرال فاتحہ اللہ حولہ بلا قوة اللہ و باللہ للی لذیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق وصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآہل بیتی تیبین تاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ لادائه مجمعین من یومنا حدا إلى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی کتاب ہلمبین وہو عزق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نفس المتنائنة الجیلہ ربکر راضیت المردیہ فتخلی فی بادی فتخلی جنتی صلوات بکر محمد وآلہ محمد اور باب کرم اس مقتصر سی تقریر میں جس میں آج کی شب شبیداری کے آغاز اور اس سے پہلے یہ مدلس خراج اعقیدت ہے ان کربلا والوں کے لئے جو اپنا پورا بھرا گھر لے کر کربلا کے میدان میں آئے تھے میں نے انوانے بیان کے بارے میں سوچا کہ کوئی ایسی آیت مجھے ملے کہ جس سے میں صرف چند منٹ میں آپ کے سامنے اس آیت کی فضیلت بھی پیش کر دوں اور اس سے منصوب عظیم الشام حفظی کا تعرف بھی کرا دوں اور اپنے مجلس کو تمام کروں یا ایوہ النفس نفس مطمئن نفس مطمئن اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے ایسا نفس جو کسی بھی عالم میں غیر مطمئن نہ ہو کوئی بھی ایسا نفس ہو کہ جو کیسے ہی حالات ہوں سخت سے سخت حالات ہوں مشکل سے مشکل مراحل ہوں اور اس کے صبر و شکون میں فرق نہ آئے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جو ہر کس و ناکس کو نہیں مل سکتا میں نے جب اس سلسلے میں دیکھا تو آدم سے ختمی متوت تک جتنے انبیاء سب اس خواہش میں رہے کہ نفس مطمئن نہ کہہ ہم کو مخاطب کر لیا جائے لیکن جناب آدم بہت فضیلت ہے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا مطبع عطا کیے فضیلت عطا کی لیکن اس کے باوجود ہمیں ملتا ہے کہ جب زمین پر آئے تو فراق حوا میں اس قدر روئے کہ آسو کی نہریں جاری ہو گئیں نفس مطمئن نہ آدم نہیں ہو شکتے جناب نوح بڑی عظیم پیغمبر بڑا عظیم رضبہ بڑا محترم شخصیت لیکن جب کشتی نوح زمین کربوبلا پر پہنچی اور اس کو جھٹکے لگے تو ایک مطبع اللہ کا یہ نبی گھبرا کے اللہ کی بارکاہ میں دعا کرتا ہے اے معبود کیا یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی کہا نوح یہ کشتی ڈوبے گی نہیں تو میں معلوم ہے یہ کون سی سرزمین ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آنے والے پرافتیں آتی ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کو یاد کرو جن سے یہ سرزمین منفوب ہے تو کشتی نوح کے اوپر مجلس حسین برپا ہوئی جس کے صدقے میں کشتی اور نوح کو ساحل بھی مل گیا جناب ابراہیم بڑے جلیل القدر پیغمبر بڑے عظیم الشان پیغمبر مگر آتش نمرود کے سامنے ایک مرتبہ جبرائیل کو اسے کہتے میں نظر آتے ہیں اے جبرائیل بڑی خواہش ہے لیکن تم سے نہیں ہے جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جناب ابراہیم کے دل میں بھی ایک خواہش تھی وہ خواہش یہ تھی کاش میں اس پھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤں چہرہ متغیر تھا دل گھبرایا ہوا تھا جناب ابراہیم پہ بھی اس مرتبے پہ نہیں بہت سکتے جناب موسیٰ دربار فیراؤن ساہروں کے جادو سے ساپ بنے ہوئے سامنے مقابلہ تمام دربار میں فیراؤن کی تحسین کی صدائیں بلند ہیں تاریخ میں لکھا ہے جناب موسیٰ کے چہرے پہ خواہش ظاہر ہوا اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرا ہو نہیں ہم نے تمہارے ہاتھ میں ایک اشہ دیا ہے اس کو بھیگ دو یعنی یہ وہ مقام تھا جب موسیٰ سے کلیم اللہ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا وہ بھی اس لقت کے قائل نہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے ندائے غائب آئی کے عیسیٰ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کونسا راستہ ہے کونسی دگھائے کہ ماں بود تو بہتر چانتا ہے کہ عیسیٰ اسی مقام پر تمہیں سولی پلٹکایا جائے گا تمہیں سلیب پلٹکایا جائے گا جناب عیسیٰ بیج گئے اور روایت میں ملتا ہے کہ رونا شروع گیا گریہ کرنا شروع گی اور روتے ہوئے گھر آئے میں آپ کی خدمت میں مقتصر اعتقدوں کہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے مصیبتوں کو برداشت تو کیا مگر ان مصیبتوں بس سبر کیا اور برداشت کیا جتنے انبیاء ہیں جنہوں نے سبر کیا اور برداشت کیا صرف محمد و آلِ محمد کا گھرانہ ہے جنہوں نے ہر مصیبت کے اوپر محمد و آلِ محمد جنہوں نے ہر مصیبت کے اوپر شکر کیا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے دنیا میں تمام کو لوگ ہیں کہ جنہوں نے سبر کر کے مصیبتوں کو برداشت کیا محمد و آلِ محمد کو ہیں جنہوں نے شکر کر کے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے اسی لیے اسی لیے نفسِ مطمئنہ کا زقب محمد و آلِ محمد سے منصوب ہو گیا منصوب ہو گیا فرقارِ دو آلن ختمی مطبت کی حیاتِ طیبہ اٹھا کے دیکھیں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں کاٹو پہ چلے عدیتیں تھی کہیں لیکن فرقارِ دو آلن نے کبھی بددعا نہیں فرمائی محمد و آلِ محمد میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ نہ کبھی اپنے لیے دعا کی نہ کبھی دشمن کے لیے بددعا کی نہ کبھی اپنے لیے دعا کی نہ کبھی دشمن کے لیے بددعا کی اور اس کے بعد مولا ایک کائنات عریب نے بیٹا لی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بستر نبی پر لیٹ جانا آسان نہیں تھا کھٹی ہوئی تلواروں کے سائے میں کھٹی ہوئی تلواروں کے سائے میں دشمنی کا ماہور لیکن ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں ہے علی تم ہماری جگہاں پر سو جاؤ ایک سوال علی کا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں بس کے سنہ تھا سجدہ شکر ادا کیا اور کائنات کا پہلا سجدہ شکر تھا جو مولا ایک کائنات نے اس سب عدا کیا ہے وہ غضبناک شب جس میں تلواریں کھٹی ہوئی ہوں اس میں شکر کرنا اس نے سجدہ شکر ادا کرنا یہ مولا ایک کائنات علی ابن عبی تعلیب علیہ السلام کی نات ہے لیکن میں کیا کروں کہ اللہ نے نفس سے مطمئن نہ کہہ کیا اگر کسی کو پکارا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس نے بھرے گھر کو قربانی کرولہ کے میدان میں دی کوئی مسئیبت ایسی نہ تھی کہ جو حسین پر ٹوٹی نہ ہو انگریز موروک کہتا ہے کہ امام حسین پر سات مسئیبتیں ایسی پڑی تھی کہ اگر اس میں سے کوئی ایک مسئیبت پر بھی کسی پر پڑ جائے تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لے سکتا اور اس عالم میں کہ جس وقت حسین پر مسئیبتوں کا حجوم تھا امام حسین کے صبر اور شکر میں کوئی فرق نہیں آیا میں بتاؤں آپ کو سب سے اہم مندل ہے جناب علی اصغر کا ہاں لاشا ہاتھوں پر ہے صبح سے لاشے اٹھائیں اور جناب علی اصغر کے لاشے کو لے کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا شکر ہے کہ رفن بے قضائی ہی و تسلیمن لے امرے انا للہ و انہا الیہ الاجہون کتنا بڑا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا ایسی لئے اصغر کے ہنگامے میں آباد آئی یا یوہ اللہ اکھر مطمئن اے نفس مطمئنہ اے جانے صبر و شکون اے میرے حسین اب تو اپنے رب کی طرف پلٹا اس قیفیت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا میری نعمتیں تیرے لیے میری جنت تیرے لیے میرا کوسر تیرے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کا موجزہ ہے مگر میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور ارز کروں کہ کربلا اسرِ عشور ختم نہیں ہو گئی یہ سلسلہ بادارِ شام و بوفہ تک چلا زندانِ شام تک چلا میں نے دیکھا کہ حسین کے خاندان میں حسین کے قافلے میں جو بے قصد بیدیاں اور جو یتین بچے تھے ان کی زبان ابھی کبھی حرف شکایت نہ آیا کیسے کیسے مصائب پڑ گئے کیسی کیسی مصیبتیں پڑ گئیں بھڑا ہوا دربار یزید کا اور سیدانیہ بے رتا سامنے کھڑی ہوئی ہیں ایک مرتبہ حسین کے لبحہ مبارک سے یزید اپنی نجس تھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین میری چھڑی کا مزہ چکھو بھئی سننا تھا کہ ایک مرتبہ شفیرہ روم کڑا ہو گیا کہہ یزید یہ کس کا سر ہے کہنا یہ یبن زہرہ زہرہ کے بیٹے کا سر ہے کہ کون زہرہ تمہارے نبی کی بیٹی تمہارے نبی کی بیٹی زہرہ اس کا بیٹا ہے کہاں کہ یزید یہ چھڑی ہٹا لے اس لیے کہ میں نے ان لبوں کو رسول اللہ کو تیرے چومتے ہوئے دیکھا ہے چومتے ہوئے دیکھا ہے یزید نے صفیرہ روم کے قدل کا حکم دیا لیکن ایک باتواثر حسین کی در مڑا حسین گبار ہے نا کہ مجھے موت بھی آئے گی تلی محبت میں آ رہی ہے اب آپ سوچئے سفیرہ روم نہ برداشت کر سکا جب یہ مندر سیدہ سچاد نے دیکھا ہوگا جب یہ مندر زینب نے دیکھا ہوگا جب یہ مندر سکینہ نے دیکھا ہوگا تو دل پر کیا بس گزر گئی ہوگی کیا گزر گئی ہوگی دل پر زندان شام اور زندان شام کے بعد یہ نہ سمجھئے کہ یزید نے کوئی ٹرس کھا کے آزاد کیا یزید نے کوئی رہن کھا کے آزاد کیا یزید اُس نجش نفس کو کہتے ہیں جس میں رحم اور طرف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف زندان شام سے اٹھنے والی سسکین زندان شام سے آنے والی آہوں کی آبادیں سیدہ سجاد کا موجز نمہ شخصیت جس نے شام میں ایک انقلاب برپا کیا اور یویق کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے اس نے سیدانیوں کو آزادی کا حکم دیا ہے سیدے سجاد کو بھلایا اے سیدے سجاد ہم نے آپ کو آزاد کیا آپ چاہے یہاں رہیں چاہے اپنے وطن واپس چلے جائیں کہ میں فبی سے پوچھ کر بتاتا ہوں آئے فبی کی خدمت میں کہ بیٹا سیدے سجاد کیا بات ہے کہ فبی اممہ یدید نے ہم کو آزاد کر دیا اب ہم آزاد ہیں یدید کا کہنا ہے چاہے یہاں رہو چاہے وطن واپس سے لے جاؤ کہ بیٹا یدید سے کہے گھر خالی کروا دے جہاں ہمارے تبرکات ہم کو واپس کر دے ارے ہم اپنے وارثوں کا ابھی تک بات ہم بھی نہیں کر سکے جناب زینب نے شام میں تین دن تک شام کی عورتوں کے سامنے حسین کا پیغام اممہ حسین کی قربانی پیش کیے کوہرام بپا ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ قافلہ رخصت ہو گیا یہ ایام اضا کے آخری دن ہے ہم بھی اضا کو رخصت کر رہے ہیں کر وہ بھلا بہن پہنچی بہن نے ماتن کیا ہائے زینب کس طرح قبر حسین سے رخصت ہوئی ہوگی لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا تو کسی نے جناب زینب سے کہا کہ ایک بی بی ہے جو حسین کی کہ قبر کے سرحانے بیٹی وہ گریہ کر رہی ہے گریہ کر رہی ہے جناب زینب تشریف لائیں اے بی بی تو کون ہے چل قافلہ تیار ہو گیا کوئی آواز نہیں آئی کہا اے بی بی میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ تُو کون ہے چل قافلہ تیار ہے ہم بتن جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں کہا بی بی تُجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں میں علی کی بیٹی زینب ہوں میری بات کا جواب دے چل قافلہ تیار ہو گیا بس اُن بی بی میرسٹ اٹھا کے جنابِ بینب کو دیکھا کہ شہد آدھی خدا رکھے آپ کے شوہریں جو بطن میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارے میں وہ بدقسمت ہوں کہ جس کا سوہاگ بھی اٹھڑا جس کی گوہتی بھی اٹھڑی ارے میں نے سوہاگ حسین کربوں بلا کے میدان میں مارا گیا میرا گوہت کا پالہ حالی ازگار کربلا میں مارا گیا ایک بیٹی سکینہ تھی جو زندانِ شام میں رخصت ہو گئی سکینہ نے کہا جنابِ زیرم نے کہا رباب چلو کافلہ تیار ہو گیا ہاں جنابِ رباب کا طریقہ یہ تھا کہ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی زبردر دھوم جسم کی خال سے آ پڑ گئی تھی سب کہتے تھے اے رباب سائے میں چلو مدینہ پہنچ گئی سائے میں چلو گھر میں چلو طلب کے کہتی تھی کس دن سے گھر میں جاؤں ارے اس سے زیادہ تیز دودھ تھی جس نے میرا علی ازگار تین ایسے شعبہ سے زخمی ہو گیا اس سے زیادہ تیز دودھ تھی کہ جمعنا سیدو سردار حسین ابن علی زمینِ کرب و بلابہ بے گورو کا من پڑا ہوا تھا جب کسی کے کہنے سے رباب نہیں آئی تو ایک مرتبہ چھٹ چوتے امام سے جناب زہرم نے کہا بیٹا سیدے سجاد تمہیں ماں میں وقت ہو اپنی ماں سے کہو کے چلیں سائے میں آکے بیٹھیں سیدے سجاد آئے کام ماں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں گے سائے میں چل کے بیٹھئے کہا بیٹا تو نامِ وقت ہو تمہاری آو بات کو ٹال نہیں سکتی لیکن بیٹا ایک اجازت دے تو کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں چوتھے امام نے آواز دی اجازت دی جنابِ رباب نے نماز پڑھنا شروع کی نماز تمام ہو کے سجدہ اس شکر میں جھکا لیا پر اے را خالقِ کلِ شاہِن قدیر میری قربانیوں کو تُو نے قبول فرمایا اب رباب کی عزت رکھ لیں ابھی دعا کر رہی کی کافی دیر ہو گئی آواز نہ آئی سیدے سجاد نے شانہ ہلایا اے امام چلو سائے میں چلو ایک مٹبہ دیکھا رباب کی روح پر رواف کر گئی سیدے سجاد چیخ کر روئے کہ بھو بھی امام ہماری امام رباب نے ہم کو چھوڑ گیا انتقال ہو گیا بی بی آئی جنابِ رباب کو اٹھا کے جب لے چلی ہیں تو دیکھا رباب کے کلیجے سے لگی ہوئی ایک ننی سی کپڑوں کی پوٹلی ہے جب اس کو کھولا گیا تو اس میں علی افغر کا پرتہ علی افغر کے کپڑے یہ زبانے دے زبانی میں کہہ رہے تھے اے علی افغر تم کرو بھلا میں تو چہید ہو گئی لیکن اس ماہ کے دل کو کیا کریں تو حسرت رہ گئی بھوکا پیاسا میرا گوٹ کا پالا رخصت ہو گیا تھا بہدار و ادائے رخصت ہے تڑپ کر کہو کہ حسید ہم دل میں معتم نہ کر سکے دل بھر کر رو نہ سکے یہ شدہ داری بارکہ حسید میں خراج عقیدت ہے ہم جد تک زندہ رہیں گے آپ کی عضا مناتے رہیں گے آپ کا معتم کرتے رہیں گے ہمارے آسموں کو قبول فرمائے وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْقَلِبُونَ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ شبہ داری کا آغاب ہوتا ہے ماتمِ حسین سے اور سب سے پہلے میں جو میزبان ہیں تنظیمِ عباسیہ ان کے لوگوں سے ان کے افراد سے گزارش کر نموہ کو تشریف لائیں اور نوحہ خان جناب علی ازغر نقلی نوحہ خانی فرمائیں گے آپ حضرات ماتمِ حسین میں ماتمِ حسین یا حسین یا حسین